اسلام علیکم ویوورز آج عید مبارک آپ کو اور آج بہت ٹائم کے بعد میں آئی ہوں لیکن یہ ہے کہ کچھ نجی مصروفیات تھی اس وجہ سے نہیں آسکی لیکن یہ ہے کہ آج میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں بہت مزدار سی ڈش یہ فرائی گوش بناوں گی میں آج اور فرائی گوش بنا کے پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں شورمہ بنا لیں یا اس کو ایسے ہی کھا لیں اس کی سلاد میں نے پہلے بنا لیے اور یہ سلاد میں کھیرہ پیاس ٹیماتر آپ کو تو پتہ ہوگا کہ سلاد پتہ یہی سب پڑتا ہے لیمون اور ابھی میں اس کو سامنے آپ کے وائل وغیرہ ڈال کے اس کو فائنگل کروں گی سلاد کو ابھی میں نے صرف کٹ کے رکھی یہ چیز ہے یہ اچھا یہ گوشت ہے میرے پاس یہ تقریباً پانچ سو گرام گوشت ہے اب اس میں ہم بیرینیشن جو کریں گے اس میں ڈالیں گے یہ بیکنگ سوڈا ہے یہ اس کو گلائے گا گلانے کے لیے ہوں یہ کوئی نقصاندے چیز نہیں ہے بیکنگ سوڈا تو ویسے بھی آپ use کریں تو فائدہ کی چیز ہے تھوڑا یہ ڈالوں گی اس میں میں تقریباً ایک ٹی سپون کے جتنا یہ ڈالوں گی اور اس میں ایک ٹی سپون بھر کے یہ کالی مرز پڑے گی ایک سے چلیں آپ ڈیڑھ کر لیں یہ ڈیڑھ یہ پڑے گی اور ایک چمچ یہ زیرا پڑے گا پرسا وزیرا اور یہ ایک ٹی سپون بھر کے کٹی مرز پڑے گی پڑوں سے زیادہ کھڑ لیے میں نے یہ چک پڑے ہو جائے گا اچھا اس میں ایک ٹی سپون نمک پڑے گا نمک اکیو کچن میں رہ گیا ایک ٹی سپون اس میں نمک پڑے گا ابھی میں نمک لاتے دارتی ہوں ابھی میں اس کو زرہ مسن کے آپ کو دکھاتے ہوں پھر جی ہم نے ایک ٹی سپون نمک ڈالا ہے اب اس میں ایک ٹی سپون ادرک ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں لیسن ڈالیں گے بس یہ ڈالانے میں اب ہم اس کو خوب اچھی طرح مسل کے تھوڑی پانچ دس منٹ تک مسل کے اس کو چھوڑ دیں گے ہم دس پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اور پھر فرائی کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے شکل میں آتا ہے یہ ہمیں اس کو رکھ دیا ہے اچھا اب ہم بنایں گے اس کا سوس بہلے آپ اس کے اوپر ڈال کے کھائیں یا اس میں بنائیں گے جو ہم مکشوارما اچھا اب ہم اس کا سوس بنائیں گے تھوڑا سا یہ اوپر ڈال کے لیے اچھا اب ہم اس کا سوس یہ ہم نے تفریبا بہل پھورت کپ دیا ہے مائنیس اور یہ دو ٹیبل اسپون ہم کیچپ لیں گے چلی گارلک ہے اور دو ہی ٹیبل اسپون یہ سادھا کیچپ ہے دو ٹیبل اسپون ٹیبل اسپون ٹیبل اسپون اب سوڑے ٹیبل اسپون ہمی رہے گی اگر آپ کو تھوڑا سا پتلا چاہیے اس نے دوب ملا یا ذرہا سا پانی بچ کچھ تو صحیح رہے گا بس یہ سوس بن گیا ہے اس کا تھوڑی سی ہمیں اس میں کالی مرس ڈالیں گے بس یہ اس کا سوس ریڈی ہو گیا ہے اچھا ہے اس میں ہم ڈالیں گے لیمن ڈالیں گے اور آلیو آئل ڈالیں گے اس میں بھی ہم تھوڑی سی کالی مرس ڈالیں گے اور تھوڑا سا سولٹ بھی ڈالیں گے آدھا ڈی سپون جتنا سولٹ ڈالیں گے تھوڑی کالی مرس ڈالیں گے تھوڑی کالی مرس ڈالیں گے اور آلیو آئل ڈالیں گے آلیو آئل ڈالیں گے ہم ڈالیں گے ابھی ہم نے تقریباً ہاف ٹی سپون کالی مرس ڈالیں گے بس یہ ریڈی ہے اس میں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس کو تیار کرنے گے شاور ما ٹھیک ہے جب گوش کرنے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ سے بابارہ ملاقات کریں جی ویورز دیکھیں یہ دو ٹیبل سپون میں نے اس میں وائل ڈالا ہے اب ہم یہ گوش کو فرائی کریں گے اس میں ڈالیں گے بس ڈالیں گے ضلط کے پچھے کون سے در چاہتے ہیں کرے کہ اس میں جب آپ پر니다지를 کریں ضلط کے پھر کریں دے رکھیں کہ گھرہ کے پھر دشاؤٹ کاری ہouts کو سکیں کرے گا جب پھر ہvableBRIDE آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میری جانل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بس اس کو میں لش آؤٹ کرتی ہوں پھر ٹیبل پہ رکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ دیکھیں بیورس یہ ہمارا فرائی گوش تیار ہے یہ بہت مزی کا ہے آپ لوگ فرائی کیجئے گا ضرور اس کو اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اس کا اور آپ یہ سوڈا ضرور اس میں ہلکا سا میرینیشن میں لگائیے گا اس سے گوش گلنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے یہ اور جتنے میں چائنیز ہیں سب میں یہ کیا جاتا ہے اگر بیف کی کوئی چیز بنتی ہے تو اور آپ اس کو ٹرائی کر کے میرا چینل فوراں سبسکرائب کیجئے جلدی سے انشاءاللہ اگلی ڈش میں آپ کے لئے پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے صرف تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی